لا الہ الا اللہ اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور معاشرے میں اس طرح کے اداروں کی موجودگی کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگئی دی ہے کہ کس قدر ضروری ہوتا ہے چونکہ جس طرح سے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہیں سے اس چیز کا آغاز ہو گیا تھا اور تمام ہی شعبہ جات پلینڈ انداز میں کرنے کا آغاز مدینہ کی ریاست سے ہو چکا ہے تو آج کا زمانہ جو کہ تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے کہ ہر کام چینلائزڈ انداز میں پروپر انداز میں ہو جس طرح سے ہم کوئی بھی مثال لے لیجئے کہ اگر ہمیں علاج کروانا ہو تو پہلے علاج کی غرض سے کوئی ایک شخص مشہور ہوا کرتا تھا کہ فلان کے پاس چلے جائیں گے وہ ایک قبیلے میں یا ایک گاؤں میں ایک ہی وہ شخص ہوتا تھا اس کے پاس چلے جائیں اور وہ ہمارا عل علاج کردے گا لیکن آج اگر ہمیں علاج کروانا ہو خدا نہ خواستہ کوئی موزی مرض میں مبتلا ہو کوئی شخص تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اچھے ہسپتال کا رخ کیا جائے آج اگر تعلیم حاصل کرنی ہو تو کسی ایک فرد کے پاس نہیں بھیجا جاتا بلکہ مختلف اداروں میں داخلہ کروایا جاتا ہے چاہے وہ اسکولز ہوں کالجز ہوں یونیورسٹیز ہوں الغز آپ کسی بھی کام کو دیکھ لیجئے ہر کام کو کرنے کے باقاعدہ ادارے وجود میں آ چکے ہیں تو چیری چیریٹی کا شعبہ بھی بڑا اہم شعبہ ہے اور اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ چیریٹی کے کام ہر کوئی اپنے طے ہی کرتا پھرے جو خود سے کر رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے لیکن اداروں کی وساطت سے جو کام ہوتا ہے وہ یقینا زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا سواب کا معاملہ تو بہرحال رب تعالیٰ کا ہے وہ جسے چاہے جس قدر چاہے نواز دے چونکہ وہ نیتوں کے مطابق نوازتا ہے لیکن ہم جہاں پر پیسہ خرچ کرت اپنے کپڑوں پر یا کسی اور چیز کے اوپر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کی تحقیق کرنے کوئی موبائل فون خریدنے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چند دوستوں سے بھی مشورہ کر لیا جائے کچھ ریٹنگز اور ریویوز بھی لے لیے جائیں اور بڑے ہی سوچ و بچار کے بعد ہم کسی چیز کی خریداری کرتے ہیں چونکہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ہم نے اس چیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ جو خیر کا کام ہے فلاہ کا کام ہے اس کو بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے کندے سے کوئی بوجھ اتارنا ہو اس کو بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے اداروں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیجئے پھر کسی ادارے کے ساتھ واپستہ ہو جائیے اور اس ادارے کو ڈونیٹ کیجئے تو آپ کی ڈونیٹ کی گئی رقم زیادہ بہتر انداز میں استعمال ہو جائے گی چونکہ ہمیں جس طرح سے زکاة کے بارے میں بھی ہے نا کہ ہمیں زکاة آدار کرنے کا حکم ہے زکاة صرف دے دینے کا حکم نہیں ہے کہ زکاة نہیں پہنچ رہے تو اس طرح سے چیریٹی اور خیر اور فلا کا کام بھی اسی طرح سے کرنا چاہے تو یقینا احساس فانڈیشن اس کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے جو اصید راز سے سرگر میں عمل ہے اور ہماری الحمدللہ سب سے بڑی خوش خسمتی یہی ہے کہ یہ فانڈیشن علماء اکرام کی زیر نگرانی اور ان کی زیر سرپرستی کام کر رہا ہے اور اس کی آنسٹی پر تو الحمدللہ کوئی سوال کیا ہی نہیں جا سکتا ساتھ ہی ساتھ اس کی کریڈی بلیٹی بھی ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے کامپیٹنسی بھی بڑی اچھی ہے ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں دودھ راز کے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹل ہارٹ کوئی آرمی ہوتی تو اسی طرح سے ہماری جو ورک فورس الحمدللہ وہ بھی اسے بھی اس ایمیجنسی صورتحال سے نمٹنے کا تجربہ ہے اور وہ سال ہا سال سے گراؤنڈ پر موجود ہے تو احساس فانڈیشن کے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں آئی بی ا موبائل سے بھی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ نے لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں اب تو یہ بڑا ہی آسان ہو گیا ہے تو دیر کی اس بات کے اپنے موبائل فونز اٹھائیں اپنے لیپ ٹاپ اٹھائیں اور احساس فانڈیشن کو ڈونیٹ کریں جس بھی شعبے میں آپ چاہتے ہیں کہ احساس فانڈیشن کو ڈونیٹ کرنا آپ چاہتے ہیں چاہے وہ سادات اکرام کے پروجیکٹس ہوں مسجدوں کی تعمیر ہو مدارس کی تعمیر ہو تلوہ کو وظائف دینے ہو تعلیم پچاس فیصد ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ملک کی آبادی کا پچاس فیصد حصہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ شامل نہ کرو اور وہ ملک ترقی کر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بہت اچھا ہے کہ خواتین جو ایسی ہیں خصوصی طور پر کہ بیوہ خواتین ہماری بہنیں کچھ اس طرح سے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی امداد کریں انہیں امپاور کر دیں تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی لیونگز کو آرن کر سکیں تو وہ معاشرے پر بھی بوجھ نہیں بنیں گی معیشت پر بھی بوجھ نہیں بنیں گی اور ملک کی ترقی میں بھی اپنا چھوٹا ہی صحیح کردار شامل کرتی رہیں گی تو خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے صلی اللہ علیہ وسلم احساس فانڈیشن کا بڑا ہم کردار ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی تک محسر نہیں ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی ضرورت ہے زندگی کی پانی کے بغیر کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے اور انسانی جسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کی فرامی کے لیے ہینڈ پمس لگائے جاتے ہیں کوئے کھدوائے جاتے ہیں بورنگ کروائی جاتی ہے تو کسی بھی شعبے میں آپ احساس فانڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایکاؤنٹ نمبر اور دیگر تفصیلات آئی سکرین پر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں دیگر تفصیلات بھی آنے والے حصے میں ہم شامل کریں گے پرگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سید حم حمید شرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں حمید بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دیگر پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک اورگنائز پیٹرن میں کیے جاتے ہیں تو یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق پڑے ورنہ ہم چیریٹی کرتے جائیں تو وہ all will go in vain والی صورتحال ہو جائے گی کہ سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو اداروں کی وساطت سے چیریٹی کا کام کرنا کتنا حام ہے عمران معی دیکھیں اجتماعیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور بغیر کسی پلیٹ فارم کے کوئی اچھا کام مضبط کام نہیں ہو سکتا دیکھیں فی زمانہ جو ہے ہر آدمی اتنا زیادہ مصروف ہے کہ وہ انفرادی طور پر کسی کی بہتر خدمت انجام نہیں دے سکتا اور یہ آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ چھانبین ضروری ہے ایسے اداروں کو ڈونیشن دیا جائے جو حقیقی معنیوں میں کام کرتے ہیں تو اس میں احساس فارمیلیشن کا نام آپ کے لیے ہماری لیے اور آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے اور یہاں پر تربیت یافتہ کارکنان موجود ہیں جن کو اتنا دازہ تجربہ ہو گیا کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے تو یہ یونیٹی کا ہونا ایک قافلے کے صورت میں کام کرنا یہ بہترین عمل ہے میں سمجھتا ہوں اور وہ لوگ اور وہ ممالک جہاں پر یہ ماحول میسر نہیں ہے کہ وہ مستحقین کی صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں جو ہے وہ امداد کر سکیں تو اس کے لیے احساس فارمیلیشن نے ایک بہترین پلیٹ فارم آپ کو میسر کیا ہے مہیا کیا ہے اور پاکستان کے اندر تو دیکھیں ہم بچپن سے ہم بھی سماجی کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نہ تو اتنی تنظیمیں تھیں اور نہ ایسے افراد تھے نہ اتنے زیادہ وسائل تھے اب تو جدید قسم کی سہولتیں بھی ہیں آپ کو ایک پلیٹ فارم بھی میسر ہے اور بھی سماجی لوگ کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے ذریعے جب آپ ڈونیشن دیں گے تو آپ کا پیسہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے وہ صحیح معلوم ہے وہاں پر استعمال ہو جائے گا اور جو جو آپ نے منصوبے یہاں پر بتائیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ذریعہ دیکھیں فقط حقوق اللہ جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے حقوق اللہ بات جو ہے نا اس کے بارے میں کہ علامہ صاحب بتائیں گے کہ کل وروز قیامت بڑی سخت باسپورس ہوگی اس کے متعلق تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات کا تو خیال لکھیں اپنے لوگوں کا تو خیال لکھیں لیکن وہ پیسہ ہوا طبقہ وہ غریب طبقہ وہ جنابے لیے روٹی کے ذریعے کو ترس رہا ہو پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہا ہو اور ہم یہاں منرل باٹر پی رہے ہوں تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ چیز کا احساس کریں اور یہ دور دراز کے علاقوں میں یہ پمپ کا بنوان دینا پانی کی فرائمی میں سمجھتا ہوں یہ حسینی عمل ہے پانی کا فرام کرنا پانی کا بند کر دینا یہ زیدی عمل تو محرم کے اس مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر اس مہینے کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ پانی کی فرامی کا کام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اب خاص طور پر پاکستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر پانی کا آپ کو پتا مسئلہ بڑا اہم ہے پانی کی قلت ہے اور کئی فٹ زمین کے اندر بھی پانی بدستور کم ہوتا جا رہا ہے ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے دوسری بات یہ کہ جو پانی میسر ہے تو میں اس حوالے سے موقع کو غریمت جانتے ہوئے یہ بھی میں ارز کروں گا کہ جن لوگوں کو وافر مقدار میں پانی میسر ہے وہ بھی شریعت کے مطابق جو ہے پانی ایتیات کے ساتھ خرج کریں یہ تو اس کا ایک جی اگر آپ نہر کنارے بھی ہوں تو پانی ایتیات کا حکم ایتیات کریں تو پانی کو بچائیں تاکہ وہ آپ کے دوسرے بھائیوں کے کام آ سکے اور جہاں پر پانی میسر نہیں ہے وہاں یہ ہینڈ پرم وغیرہ جو احساس کے تحت لگائے جا رہے ہیں جو لوگ ڈونیشن اس میں حصہ لیتے ہیں اس میں دیکھیں ڈبل فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس میں اس کار خیر میں حصہ لے گا نہ صرف اس کو ثواب ملے گا اگر وہ اپنے بزرگوں کے نام سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کا بھی اگر اس کے اندر حصہ رہ لے گا تو قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے سمجھ لیں اسی طرح جو مساجد کا آپ نے بتایا ذکر کیا کہ ایسی ایسی جگہوں پر جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر مسجد کی تعمیر تو ویسی ایک بہت بڑا عجل عظیم ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر جہاں قریب میں دیکھیں کراچی ہو یا دیگر شہر ہو جہاں پر زیادہ مساجد ہیں وہاں تو یہ سہولتیں ہیں ساری لیکن ایسی جگہ پر جہاں دور دراز تک بھی مسجدیں نظر نہیں آتی وہاں پر مساجد کا تعمیر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور وہاں پر لوگ اپنے پیشانی کو تکائیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا عمل ہے تو جو میری اطلاعات کے مطابق ہیں جو لوگ احساس فانڈیشن کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے اگر وہ چاہیں تو یہ تنہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اس نیک کام کی دعوت دے رہے ہیں اور اس قافلے کے اندر وہ شریک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے لوگوں کو اس کے اوپر لبیک کرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو دیکھیں ہم رات کی سپہر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں کیونکہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا بھی جو ہے بہت بڑا نیکی کا کام ہے تو ہماری اگر آواز کسی کے دل کے اندر قبول ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری قیمت جو ہے وہ اصول ہو جائے گی یقیناً یقیناً وہ کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے اللہم صاحب ملک میں یہ جو معاشرتی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک جانب دولت کی ریل پیل اور ایک جانب جو ہے وہ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں تو کیا آپ کا ٹیک ہے اس کے اوپر کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کا سے کریں اور یہ تو ابھی کوئی ان کے لیے آسائشوں کی تو بات ہی نہیں کی جاری بنیادی ضرورتوں کی بات کی جاری ہے کہ پانی کے حوالے سے اپیل ہے یا ان لوگوں کے لیے کوئی خوراک کے فرامی ہے راشن پیک کے حوالے سے ہم اپیل کر رہے ہیں تو ہم سے صرف نماز روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا یا معاشرے کے پسے وے طبقے کے لیے خود کے پاس فراوانی تھی تو معاشرے کے پسے وے طبقے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا اس باری میں بھی پوچھا جائے گا قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اقیم الصلاة کا حکم اللہ نے دیا وہیں آتو الزکاة تلوک ہوئی سبحان اللہ نماز قائم کرو یہ آتو الزکاة ہے کیا نماز قائم کرنا یہ حق اللہ ہے تو یہ آتو الزکاة ایک طرف عبادت ہے دوسری طرف حقوق العباد ہے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سر سجدے میں جھک رہا ہے اسے اللہ نے یہ جو ہاتھ عطا فرمائی ہے دینے کیلئے عطا فرمائی ہے سبحان اللہ مال تو تمہیں دیا ہے وہ پروردگاہ جو تمہیں دے سکتا ہے وہ ان کو بھی عطا کر سکتا ہے تمہیں کیوں دیا تمہارے ہاتھ سے دلوانا ہے کہ تمہارے مال میں ان سائلین کا بھی حق ہے اس لیے اپنے جو مال تمہارے پاس موجود ہے اس میں ان کو بھی عطا کرتے رہو دیتے رہو پھر انفاق فی سبیل اللہ کا بار بار حکم دیا گیا انفقو مما رزقناکم انفقو مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو یہ ایک تصور دیا ہے جو تمہارے اپنے پاس سمال کر رکھو لیکن جو ہم نے تمہیں دیا اگر تو ہے مطلب یہ خود سوچنا پڑے گا بندے کو خالی ہاتھ آیا تھا بغیر لباس اس دنیا میں آتا ہے اگر سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو رب کی آتا ہے تو جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو سب کچھ نہیں مانگا تھوڑا سا مانگا کیا مانگا یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہا جو تمہاری ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بج جائے نا اس میں سے خرچ کرنا اپنی ضروریات کو بھی تنگدسی میں نہیں ڈالو جو اضافی ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے دوستو تک تقسیم کر دو دیکھیں اس خیر کی تقسیم کے نظریے کو سمجھنا پڑے گا دوسرا جو معاشرے میں ہم طبقاتی تقسیم کی ہم بات کر رہے ہیں یا پسہ ہوا طبقہ مزدور طبقہ غریب طبقہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة الشورہ میں بقاعدہ ارشاد فرمایا بلکہ سورة الزخور میں ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات اللی اتخذ بعضہم بعضا سخریہ ہم ہیں جس نے تقسیم کی ہے معیشت کی کسی کو زیادہ ادا کیا کسی کو کم ادا کیا کسی کو درجہ بلند کیا کسی کو درجہ کم کیا کیوں تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو ایک دوسرے کی کام آ سکو تو یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ در حقیقت ایک طرف نیچرل ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے تمام لوگ ہر کیفیت میں برابر اللہ نے پیدا نہیں فرمائے لیکن ہر طبقے کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ ہے جیسے آنکھیں اگر یہ تقاضہ کریں کہ بھئی ہماری اہمیت جوینا وہ کم ہے اور ہاتھوں کی زیادہ ہے اور ہاتھ بولیں نہیں ہماری اہمیت کم ہے آنکھوں کی زیادہ ہے اور یہ پاؤں بولیں کہ نہیں سر کی اہمیت زیادہ ہے میری اہمیت کم ہے تو بات یہ کہ سر کی اہمیت اپنی جگہ پاؤں کی اہمیت اپنی جگہ آنکھوں کی اہمیت اپنی جگہ کانوں کی اہمیت اپنی جگہ ان تمام تر آزائے جسوانی کو ہم دیکھیں ہیں اپنے باڈی پارٹس کو دیکھیں تو اس سے معاشرے کی تقسیم سمجھ میں آ جاتی ہے تو کچھ لوگ آنکھ والے ہیں کچھ کان والے ہیں اسی طرح ان کی ضرورت اور اہمیت کے پیشنے سے اللہ تعالی نے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم فرمایا یہ بات نیچرل ہونے کے ساتھ جب یہ لوگوں کی طرف سے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی طرف جاتی ہے وہاں گرفت ہے کچھ لوگ قدرتی وسائل پر قابض ہو جائیں اور ان لوگوں تک ان وسائل کو نہ پہنچنے دیں یہ چیز شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے یعنی بلا شبہ ہماری ضرورت ہے مطلب ہماری ذمہ داریوں میں ہیں کہ ہم اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں بہنوں جن تک یہ جو بنیادی ضروریات زندگی کا سامان نہیں پہنچ پا رہا ان تک ہم پہنچائیں لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب کے لیویل برابر ہو جائیں سٹینڈرز برابر ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو حکم خداوندی بھی نہیں ہے نہیں ہے بس میں اسی طرف لانا چاہا ہوں کہ جب ہم تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم کو حکم دیتا ہے مساویانہ نہیں بہت خوبصورت جملہ آپ نے نے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا اور آپ کے توسط سے سب تک چلا گیا ہے بہت اہم بات ہے یہ اگر ہم سوسائٹی میں اس بات کو پینٹریٹ کر دیں اور یہ بات لوگوں میں پھیلا اور لوگ اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود بخود ہوتا چلا جائے گا اب یہ جو خیر کی تقسیم کی بات آئی پانی کی بات آئی تو پانی ایسا ایسا عظیم الشان عمل ہے ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا ان کے لیے میں اب کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس کا فائدہ میری والدہ کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام اور حکمت تو حضور پہ ختم ہے چونکہ اب اللہ کے نبی ہیں اب آپ دیکھیں بہت ساری نیکی کے کام ایسے ہیں جس کی طرف حضور رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت سوسائٹی کو اور افراد کو کس چیز کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف ترغیب دلائی وہ کیا فرمایا فرمایا ایک پانی کا کونہ کھدوا دو پانی کی قلت ہے پانی کا کونہ کھدوا دو اور پانی کا کونہ کھدوانے کے بعد اس پر لکھ دو بقائدہ تختی یہ جو پانی کا کونہ ہے یہ ام سعد کے اثالے ثواب کے لیے ہے یعنی جب تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اس کا پانی استعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ مرہومہ کو پہنچتا رہے گا اللہ حضرت صاحب وہ ایک جملہ ہے نا کہ لفظ مصرہ ہے نا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے تو جو علماء کرام ہیں نا ان کی جو گفتگو ہے وہ دلوں پر اثر کرتی ہے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ناظرین سے بھی ذرا یہ اپیل تو کریں نا کہ جو راشن کے حوالے سے پانی کے حوالے سے مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے سادات کے حوالے سے تو ایک بار ہم تو اپیل کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک مطبعی اپیل آپ کی جانب سے بھی ہو جائے بلکل میں داکٹر صاحب اپیل بھی کروں گا بلکہ اپیل سے پہلے جو ادارہ ہے ہمارا احساس ٹرسٹ اور احساس فانڈیشن اس کے حوالے سے میری عرض کرنا چاہوں گا کہ احساس واقعاتاً ایک ایسا ادارہ جو احساس کرتا ہے ہر دکھ کا تکلیف کا پریشانی کا اور ضرورت کا اور پھر اس احساس کو پورا کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی کے اندر یہ خود بھی سارا کام کر سکتے ہیں لیکن حقیقی طور پر خیر تقسیم کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دوسروں کو بھی خیر میں شامل کر لیا جائے اور پھر خیر پہنچانے کے لیے مستند ترین ذرائع اختیار کیے جائیں اب دیکھیں نا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بیٹھے ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ پاکستان میں دور دراز طبقے یعنی ایسے علاقے جہاں ہم خود بھی نہیں جا سکے یا ہم جانے کے لیے بڑے طویل سفر میں کرنا پڑتا ہے تو ایک امریکہ میں رہنے والا ہمارا مسلمان بھائی یورپ میں رہنے والا مسلمان بھائی یوکی میں رہنے والا مسلمان بھائی اپنے گھر سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو پاکستان کے دور دراز طبقے میں خطے میں رہنے والا ہے اس کے لیے ڈونیشن کرتا ہے تو وہ حدیث پر عمل ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا نا کہ سیدھے ہاسے تو الٹے ہاتھ تو خبر نہ ہو یہاں وہ اتنی دور سے وہ ڈونیشن کر رہا ہے اور یہاں جس کے لیے ڈونیشن اس کو نہیں بدہ لیکن اب جب دل سے دعا نکلتی ہے نا غیب سے یعنی پتہ ہی نہیں کس نے دی ہے تو اس وقت جب وہ ایک گلاس پانی پی کر اور اپنی ضرورت پوری کر کر جب آپ کے لیے دس سے دعا دراز کرتا ہو کہ یقین جانیے وہ دعا بغیر کسی خلل کے عرش مولدہ تک جاتی ہے اور وہ آپ کے لیے جو خیر و برکت کی دعایں نکلتی ہیں اس شعبے میں کام کر رہا ہے ضروریات زندگی ہیں جیسے راشن کا پہنچانا ہے اسی طرح پانی کے وارٹر پرمس لگائے جا رہے ہیں پھر مساجد کی بھی تعمیر ہے وومن ایمپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے اور آپ کی دیوئے اتیات سے چل رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں سیزنل نہیں ہے کہ جیسے رمضان شریف میں راشن ہوگا اس کے بعد راشن نہیں ہوگا یا فولہ مہینے میں کام ہوگا اس کے بعد کام نہیں ہوگا بارہ مہینے تسلسل کے ساتھ ہی کام چل رہا ہے اور اس کام کو تسلسل سے چلتے رہنے کے لیے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے جس جس کیفیت میں جس جس ڈنیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں یا سکرینز پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز بھی لکھے ونے نظر آ رہے ہیں اور کتنا ڈنیشن درکار ہے وہ بھی لکھا ونے نظر آ رہا ہے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو یقیناً آپ قدم بڑھائیں اور اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں آپ نیکی کر کے بھول سکتے ہیں مگر اللہ بھولتا نہیں ہے یہ نیکی اس وقت آپ کے کام آئے گی جب آپ پریشان ہوں گے اور کوئی نیکی دینے والا نہ ہوگا یہ چھپی ہوئی نیکی جو آپ کر کر بھول گئے نا اس دن آپ کو پتا چلے کہ میں کتنی بڑی نیکی کر کر آیا تھا اور آج اس نیکی کی برکت سے اور اس نیکی سے جتنے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے میرے کتنی مشکلوں کو آسان کر دیا ہے تو آپ قدم بڑھائیں اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ شامل کریں اور ایک چیز جو میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ایک طرف تو ڈونیشنز کے لیے چونکہ زہر سی بات ہے پیکجز بنتے ہیں تو اس کے لیے بقائدہ قیمت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اتنے پیکجز اتنی قیمت کے اندر بنیں گے اگر آپ بلفرس پورا پیکج نہیں دے سکتے تو جتنا بھی حضب ستاعت جتنا بھی حضب ستاعت آپ دے سکتے ہیں وہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نیتوں کو دیکھتا ہے وہ اخلاص کو دیکھتا ہے وہ جذبوں کو دیکھتا ہے اس نے تو قرآن میں یہ تک فرما دیا کہ ایک روپیہ یعنی ایک آپ کی جو بھی کرنسی اس کا ایک حصہ بھی اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس نے قرآن میں کیا وعدہ فرمایا کہ وہ ایک دانے کی طرح ہے ایک دانہ زمین میں جائے گا سات بالیاں نکلیں گی ہر بالی میں سو دانے یعنی ایک دانے کو فنا کیا سات سو دانے اس کی برکت سے حاصل ہوئے آپ ایک پینی خرچ کیجئے صرف اپنی کرنسی کا اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ دیکھئے قصہ نہ پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت اتا فرماتا ہے کہ ایک سے سات سو اور پھر فرمائے واللہ یضاعف لیمیشہ یعنی اگر آپ کا پیار خلوص اللہ کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو آپ کی طرح پر اگر وہ اور زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سات سے سات ہزار گناہ اور سات کروڑ گناہ بھی نواز سکتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کمی ہماری طرف سے جذبہ ہے مگر پھر بھی سوچ رہے کروں یا نہ کروں اچھا کل کرتا ہوں پرسو کرتا ہوں یہ لمحات دوبارہ آنے والے نہیں ہیں اس لمحے کو موجودہ لمحے کو غنیمت جانے پتہ نہیں کب اجل آ جائے پتہ نہیں کس وقت یہ نعمت ہم سے چھن جائے یا جو مال کی فراوانی ہے پتہ نہیں کس وقت یہ مال کی فراوانی قلت کے اندر تبدیل ہو جائے تو ابھی جو موجودہ لمحے کو غنیمت جانے اور اس موجودہ لمحے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی دیوے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں اور مسلمان بھائیوں کے لئے خرچ کریں اللہ تعالی بہترین عجر عطا فرمائے گا کیا کہنے اللہم صاحب اور یقناً لوگوں ہی کی تعاون سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے بارہ سالوں سے اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی الحمدللہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے شبہ جات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں امداد کا کام بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے والینٹیرز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے تو یہ یقناً آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو رہا ہے پرگرام میں ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہیوے التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہیوے التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طویبہ کے راستے میں میں ملتظر کھڑا ہوں طویبہ کے راستے میں ہاں طویبہ کے راستے میں میں ملتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور یہ روشنی سب کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سب کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے ارے روزیں تھکا گیا شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روزیں تھکا گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں غیب التی جہاں ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حسان سلامت دائیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اپنے پروگرام میں پڑھا ہے حمید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید بھائی آپ کی زندگی سماجی شعبے میں اور صحافت میں یقنی طور پر گزری ہے اور یہ دونوں شعبجات ایسے ہیں کہ آپ کی ٹریولنگ رہی ہوگی پاکستان کے طول عرض میں اور دیگر علاقوں میں بھی کیا آپ کی observation ہے میں دو علاقوں کا comparison جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن علاقوں میں مسجدیں موجود ہوتی ہیں چونکہ مسجدیں نہ صرف عبادت کی جگہ ہوتی ہے بلکہ علم دین کی ترویج بھی وہاں سے ہوتی ہے تبلیغ بھی وہاں سے ہوتی ہے تو ایسے علاقے جہاں پر مسجدیں موجود ہوتی ہیں اور وہ علاقے جہاں پر مسجدیں موجود نہیں ہیں بس ایک نماز پڑھنے کی کوئی جگہ سی بنا دی گئی ہے ان دونوں علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا اور اسی فرق کے وساطت سے پھر میں جاننا چاہوں گا کہ مسجدوں کی تعمیر کس قدر ضروری پہلے تو یہ اپنا مشاہدہ تو بتائیں دیکھیں جو شہری علاقوں میں تو آپ کو ماشاءاللہ بہت ساری مساجد مل جائیں گی اور بہت ہی خوبصورت بھی مل جائیں گی لیکن ایک طرف تو بارہل یہ ضروری ہے کہ مساجد بہت خوبصورت ہوں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر مساجد نہ ہو وہاں پر مساجد ضرور تعمیر کی جائے وہ جو پیسے آسائش پر کی خوبصورتی کے اوپر آرائشوں پر خرچ ہوتے ہیں وہاں تعمیر بھی اس کی بارہل بہت زیادہ ضروری ہے تو جن علاقوں کے اندر مساجد نہیں ہیں سب سے پہلے تو وہاں مساجد تعمیر کی جائے پھر وہاں پر درس کا انتظام کیا جائے لوگوں کی تربیت کا انتظام کیونکہ مساجد جو ہے وہ تو صرف فقط نماز پڑھ لینے کا منعام تو نہیں ہے تو نمازیں تو کئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن وہاں پر ایسا انتظام کیا جائے جہاں پر لگوں کی اصلاح کا کام بھی کیا جائے تو یہاں شہری علاقوں کے اندر تو بہت سارے اس قسم کے پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں لیکن دہی علاقوں کے اندر جہاں پر مساجد بھی نہیں ہیں اور نہ لوگوں کی تربیت کا انتظام ہے تو وہاں پر اگر مساجد تعمیر ہوں گی اور وہاں پر خطابہ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے وہاں کوئی مدرس رکھا جائے کوئی اس لگوں کی اصلاح کا کام کیا جائے تو یہ جو خیر کا کام ہے اس کے پھر دگنے فوائد حاصل ہوں گے تو یہ ہم نے جو دیکھا مختلف علاقوں کے اندر جا کر تو بہت سارے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں لیکن صحیح طریقے سے ان کو کلمہ نہیں آتا اور جو اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو میسر ہی نہیں ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے وہ علم دین سیکھیں تو جب مساجد تعمیر ہوں گے وہاں مدارس بھی ہوں گے ان کے بچے بھی آئیں گے قرآن شریف وغیرہ بھی کریں گے اور ایک ماحول میسر آئے گا اسلامی ماحول بھی میسر آئے گا تو اس حوالے سے وہاں پر مساجد کی تعمیر بھی ضروری ہے مدارس کی تعمیر بھی ضروری ہے اور وہاں پر اصلاح کے لیے مختلف نشستوں کا ہونا بھی جو ہے بہت ضروری ہے تو جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان تو بستے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں ان کو بہت سارے لگوں کلمے کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھوڑا بہت ان کو علم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس معاشرے کی کہ وہاں پر مدارس بھی قائم کیے جائے مساجد بھی کیا جائے اور ان کی اصلاح کا بھی یہ کام کیا جائے اور اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں فقط ہم ایک وقت کا ان کو کھانا پہچا دیں اور ان کا پیٹ بھڑتے رہیں تو اس طریقے سے معاشرے سے غربت ختم نہیں ہو سکتی بلکہ ہم کو ان کے لیے ایک ایسا سلسلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آپ نے بھی چند پرگراموں کی تفصیل بتائی ہے کہ مساجد ہے اور کھانے کی تقسیم ہے پکا بھواہ کھانا بھی دیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں تو اس پہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اور تنظیمیں بھی کرتے ہیں احساس پرگرام بھی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو غریبوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ یہ جو بھکمنگے پن والی صورتحال یہ ختم ہو اور جب تک یہ دیکھیں یہ سلسلہ رہے گا معاشرے کے اندر تو یہ پھر ہم جیسے ملکی استحکام کی بات کرتے ہیں استحکام نہیں آئے گا دوسری بات یہ کہ اللہم صاحب نے جلسے فرمایا کہ شیطان ہمارے دلوں میں خلل پیدا کرتا ہے وہ یہ کہتا کہ یہ معلومتہ ہمارا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہمیں جانا ہے تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی عطا ہے کہ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ جو ہمیں دے سکتا ہے جس نے یہ والا ہاتھ بنایا تو وہ یہ والا بھی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زوال نعمت محفوظ رکھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی مال سے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے وہ درحقیقت مال ہمارا نہیں ہے ہم تو بیچ میں ایک ترسیل کا کام کر رہے ہیں ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر ادا کرنا یہ چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اس گھمن میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ مال تو میرا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیترین پلیٹ فارم ہے اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جو لوگ دور دراز ہیں لوگوں کو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے پاکستان میں آکے یا غریب علاقوں میں جا کر وہاں پر پم لگا سکتے ہیں تو وہ ایک ذریعہ انہوں نے آپ کو یہاں پر رکھا ہے وہ یہاں پر ڈونیشن دیتے ہیں یہاں سے آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دعاوں کا سلسلہ ہے کہ دعا دیکھیں اگر مستحق حضرات تک جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اگرچہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے دعاوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ تو نیت جانتا ہے نا اس کے خوشی میں جو آنسو کئی قطرہ اس کے آنکھوں سے نکلتا ہے اور اس کا جسم دعائیں دیتا ہے جب اس کے پیٹ میں غزہ پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے وہ تو ویسے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا وہ قرض رکھتا ہی نہیں ہے وہ نیکی ہیں جب قیامت کے دن سامنے آئیں گی تو پھر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا کیا تو لوگوں کو اس کام میں برچول کا حصہ لینا چاہیے مساجد کی بھی کرنا چاہیے اور دوسری بات جیسے اللہ تعالیٰ صاحب نے فرمایا کہ یہ کام تو مسلسل سال بھر کا ہے روٹی سال بھر چاہیے صرف رمضان میں زکاة دے کر اپنی جان چھڑانے کا نام جو ہے نا یہ خدمت نہیں ہے خدمت انسانیت جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس طرح رغبت دلانی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور وہ اپنے بچوں کو بتائیں تو پھر ہم جا کے صحیح معنوں میں اسلام کی حقیقی روح کو پاسکتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہے اور شکر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی حیثیت ہے ہمارے اندر تو اس پر سجدہ شکر بجا لائیں اگر کوئی آپ کے پاس آئے نا کہ میری ماں بیمار ہے ہسپتال میں ہے دکٹر نے علاج کے لیے اتنے پیسے مانگے ہیں تو اس کو وہ پیسے دینے کے بعد جب وہ چلا جائے تو خود سجدے میں گر جائیں کہ یا اللہ اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا میں بھی جاتا کسی سیٹ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا اس سے کہتا کہ بھائی میری ماں بیمار ہے نہ ہوا تو میری ماں مر جائے گی اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا اب ہم بھی ہو سکتے تھے کسی سیٹ کے دروازے پر جاتے اور کہتے کہ بھائی میری بہن کی شادی تیع ہو گئی ہے اتنی رقم چاہیے کھانے کا انتظام کرنا ہے باراتیوں کے لیے اللہ نے ہمیں ان میں نہیں رکھا تو جن لوگوں کو دینے کی توفیق رب تعالیٰ نے دے رکھی ہے وہ دینے کے بعد خود سجدہ شکر بجا لائیں اور اس پر آجزی اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلندی کو آجزی ہی میں پوشیدہ رکھا علامہ صاحب مسجدوں کے حوالے سے آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو دور دراز کے گاہ و دہات ہیں وہاں پر لوگوں کو اس طرح کی فوٹیجز اور ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ لوگ جا کر انٹریویو کر رہے ہیں تو انہیں پہلا کلمہ وہ تک یاد نہیں ہوتا اور یقینی طور پر اس میں ان لوگوں کا شاید اتنا قصور نہیں ہے اس سے کئی زیادہ قصور ہمارا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کہ ادارے موجود ہی نہیں ہیں اس طرح کی کوئی جگہ موجود ہی نہیں ہے جہاں پر انہیں تعلیم دی جا سکے ان کی تربیت کی جا سکے انہیں علم دین کے حوالے سے کچھ بنیادی طور پر کچھ آگاہ کر دیا جائے تو مسجدوں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا خلا بھی پیدا ہو رہا ہے ان علاقوں میں اور وہ یقینی طور پر آگے چل کر مزید زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے اور کسی منفی طور پر نتیجے کے طور پر وہ سامنے آ سکتا ہے تو کس قدر ضروری ہے مسجدوں کی تعمیر مسجد جسے کہ ہمارے سیئے صاحب نے رشاعت فرمایا کہ صرف ایک مکان نہیں ہے اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک یہ خاص فضیلت اللہ نے عطا فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خضون نے فرمایا کہ میرے لئے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیئے گیا یعنی پہلے جو امتیں تھیں وہ اپنے عبادتگاہوں میں جا کر عبادت کرتی تھیں اور ہمارے لئے پوری زمین عبادتگاہ ہے جہاں ہم چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں ظاہری طور پر اس کا پاک ہونا ضروری ہے لیکن حضور علیہ السلام کا عمل کیا نظر آتا ہے آپ مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف تو پہلے قبا کی وادی میں آپ کا پڑا ہوا تو وہاں مسجد قبا قائم کر رہا دیا آپ نے پھر وہاں سے آپ چلے اور عین شہر کے بیچ میں جب آ کر آپ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر مسجد نبوی شریف آپ نے قائم کر رہا یہ مساجد قیام اس لیے عمل میں آیا جنگوں کے دوران بھی مسجد تعمیر فرمائی شبا آپ خندق دیکھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو شہر مدینہ تو رسول کی زیارت نصیب فرمائیں تو غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں وہاں سبعہ مساجد ہیں خمسہ مساجد بھی ہیں سبعہ مساجد بھی دونوں تاریش بھی ہے ٹھیک ہے نا اور بدر کے مقام پر دیکھیں جامعہ العریش وہاں پر مجزد العریش وہاں پر موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے جہاں یہ رشایت فرمایا کہ مجھے فضیلت دی گئی لیکن عمل کیا ہے کہ حضور نے باقائدہ ایک عمارت بھی تعمیر فرمائی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نماز ادا کرنے کے لیے ایک اجتماعی جگہ بھی آ جائے جہاں سب مجدل کر نماز ادا کر سکیں باجمات نماز کا فریدت سے انجام دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیمات ہیں اس کے فروغ کا بھی سلسلہ ہو سکے اچھا تعلیم جو ہے چونکہ خود تعلیم کی شعبے سے فارمل بھی ہے مدرسہ لگانا بقائدہ کتاب کا ہونا اور اس کو پڑھانا ٹھیک ایک فارمل طریقہ تعلیم ہے لیکن مسجد کے اندر جب کوئی شخص تشریف لے کر آتا ہے اور وہاں نماز کے لیے جب آتا ہے تو وہاں ہر کیفیت کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے کبھی نساب نہ بھی ہو تو عمل کے ذریعے تعلیم ہو رہی ہوتی ہے پہ نماز پڑھنے کا طریقہ کتاب میں بعد میں ہیں عملی دور پہ پہلے بچے بھی بڑوں کو دیکھ کر اچھا یوں کرنا ہے یوں ہاتھ باننا ہے اچھا یوں جھکنا ہے وہ بعد میں ان کو بس کہہ دے گیا ہیں قیام کہتے ہیں رکو سجدہ کیا کہتے ہیں یہ چیز ہے بعد میں وضو کرنا مسجد میں آئے وضو خانے بیٹھے بڑوں کو دیکھا جی وہ ہاتھ دھونے تو ہاتھ دھونا شروع کر دیا کل بھی کرنے تو کلی کرنا شروع کر دیا وہ فرائی سننا دھوننا تو بہت بعد میں سیکھتے ہیں الحمدللہ لیکن پہلے کیا ہے کہ وہاں ایک ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ لرننگ با ایکشن ہوتی ہے تو یہ لرننگ با ایکشن کا آپ کو طریقہ کھاں ملے گا مسجد میں ملے گا پھر اس کے بعد جب وہ اس طرف مائل ہو گیا اور آ گیا اب بچوں کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہم سکھائیں گے وہ نہیں سکھیں گے جو ہمیں کلتے ہوئے دیکھیں گے وہ سکھیں گے تو لرننگ با ایکشنز جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ سرائیت کرتی ہے وہ اور وہ ہمیشہ بچپن کی یاد نہیں یعنی آپ نے جب پہلی نماز پڑھو گئے شروع میں دیکھا ہو گئے تو شاید آپ کو بھی وہ ریکال ہو رہا ہو کہ ہاں میں ایسے دیکھتا تھا وضو میں ایسے کرتا تھا وہ پہلی مزیدیں یاد آ رہی ہوں گی پہلے وضو خانے یاد آ رہی ہوں گی اور شاید وہ شرارتیں بھی آپ کو یاد آ رہی ہوں تو ایک ایسا ماحول ایک ایسا ایٹموسفیر ہم بنا کر دے دیتے ہیں کہ وہاں جب بچہ آتا ہے یا ہمارے نوجوان یا جو بھی ساتھی آتے ہیں تو وہاں داخل ہوتے ہی رحمتیں برکتیں اور تعلیم شروع ہو جاتی ہے اس لیے مسجد ایک ایسا پلیس ایک ایسا مقام ہے مسلمانوں کے لیے مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مرکزیت کا نکتہ ہے پوری بستی کے لوگ کہاں آ کر جمع ہو رہے ہیں یہ مسجد میں آ رہے ہیں مقصد کیا ہے اپنے رب کی بندگی کرنا اور پھر وہاں سے دین کی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو بلا شبہ جہاں مساجد ہوتی ہیں وہاں لوگوں کی تعلیم بھی مضبوط مستحقم ہوتی ہے اور کمیونٹی بلڈنگ بھی ہوتی ہے اور جہاں یہ سب نہ ہو تو پھر وہاں چوک اور چراہوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں نہ دین ہے نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ قرآن ہے نہ تعلیمات کچھ بھی نہیں ہے قصے اور کہانی ہیں اور بہہدہ گفتگو اور اس کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے اقبال کا بھی ایک شکوہ تھا نا کہ رانائی یہ تعمیر میں رونپ میں صفحہ میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکو کی امارات لینن کا شکوہ وہ اللہ میں اقبال اس تنازوں میں کہیں گرجے یعنی کہ عبادت گہوں میں تو دیکھا گیا ہے دوسری بات میں ارس کرنا چاہوں گا کہ تعمیر مسجد سے زیادہ اہم ہے مسجد کو آباد کرنا ہم کیا کر رہے ہیں کنسٹرکشن آف ای موسک بیلڈنگ تو میں نے بنا دی نمازی یہ تعمیر میں نمازی امام صاحب مہدین صاحب وہ کہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو تعمیر مسجد کا نظریہ بیان فرما ہے فرما انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعصا اولائک یکونو من المحتدین کہ مسجد کی تعمیر تو کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں یعنی بیلڈنگ منا کر چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس بیلڈنگ کو کیا کرتے ہیں آباد کرتے ہیں اپنے سجدوں سے آہوزاری سے دعا سے تلاوت قرآن سے نیکی کے کاموں سے تو اب ہم جہاں تعمیر مسجد کی طرف ہم فوکس کر رہے ہیں وہیں اس مسجد کی آباد کاری کے لیے بھی آپ کا تعاون چاہیے چونکہ مسجد کیسے آباد ہوگی جب ایک پروپر موزن ہو ایک پروپر امام ہو ایک پروپر مدرس ہو ایک پروپر سسٹم وہاں پر موجود ہو تو انشاءاللہ وہاں کی لوگوں کو اس مسجد کے فمرات اور فوائد ملیں گے تو جہاں آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں تعمیر میں بلڈنگ کو تعمیر کرنے میں وہیں آپ کا ڈونیشن ہمیں چاہیے مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھی اور دیکھیں نا کہ جس طرح سے ہم اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں نا کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری ویسکوٹ اچھی ہو ہمارے امامیں اچھے ہوں ہم اس طرح کے سنگلاسز کا استعمال کریں اور کہیں جائیں تو تھوڑا سا خود کو سوار لیں اور یہ سارا کچھ ہے مسجدیں اسلام کی عظمت کی نشانی ہیں اسلام کی عظمت مسجدوں کے منار اسلام کی عظمت کا استعارہ ہے ان مناروں سے گوجتی آزانیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں ہیں ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں فرزندان توحید بستے ہیں جہاں فرزندان توحید رہتے ہیں تو کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم گاؤں دیاد میں فوٹیجز بھی سکرین پر چل رہی ہیں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھپرے بنا دیئے گئے ہیں اور وہ چار بانس زمین پر جو ہے وہ لگا کر میں اپنی یاد داشتوں میں دیکھوں تو عمومی طور پر شہری علاقوں میں علامہ صاحب یہ دیکھتے تھے کہ ایک کمیونٹی جس طرح کی ہے مطلب وہاں پر جس بھی نویت کے گھر ہیں وہاں کی مزدد اس سے بہتر ہوتی تھی وہ اس سے شاندار ہوتی تھی اس کی امارت بھی اور اس سے اچھی کمیونٹی میں چلے جائیں وہاں تھوڑے اور اچھے گھر ہیں تو مزدد اس سے شاندار ہے اس طرح سے وہ سلسلہ لیکن بدقسمتی سے جو دہاتی علاقے ہمارے جو اس طرح سے سکیٹرڈ آبادی ہے وہاں پر وسائل کی کمی کے باعث ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے بچارے کس طرح سے تعمیر کریں گے تو بڑی ضرورت ہے نازدین علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کروانے کی اور جس طرح سے ہمارے مہمانوں نے بھی گفتگو کی آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مسجدوں کی تعمیر جو ہے وہ اشد ضرورت ہے اور جن علاقوں میں مسجد ایک بار قائم کر دی گئی چاہے آپ کے حصے میں سے اس میں ایک اینٹ ہی لگا دی گئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر آپ کے لئے خیر و برکت کا باعث بنے گا کہ جب تک لوگ وہاں پر سجدہ کرتے رہیں گے جب تک لوگ خدا کو یاد کرتے رہیں گے جب تک ان مسجدوں میں علم دین کی ترویج ہوتی رہے گی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سنتے رہیں گے تو اس کا یقنا سواب آپ کو بھی ملتا رہے گا تو مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائی ہے نو ہزار چھ سو ڈالر کی رقم ہے ایک پوری مسجد تعمیر کرنے کے لئے اگر آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو پوری ایک مسجد تعمیر کرنے میں آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو جس قدر آپ کو توفیق رب تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے مصداق آپ تعاون کریں وہ ایک ڈالر بھی ہو سکتا ہے سو ڈالر بھی ہو سکتے ہیں ہزار ڈالر بھی ہو سکتا ہے اپنے لحاظ سے اپنی چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ مسجد کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ شامل کیجئے اور حصہ سے ہمارے تمام شعبجات کھلیں جس شعبے میں آپ کا دل زیادہ لبتا ہو آپ اس شعبے میں تعاون کر دیجئے چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو سادات اکرام ہو طلبہ کے لئے وضائف کا انتظام ہو تعلیمی ادارے قائم کرنے ہو مسہد کے حوالے سے لوگوں کی مدد کرنی ہو راشن پہنچانا ہو یا ملک میں جب کبھی ایمیجنسی کی صورتحال اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اکثر اور بیشتر پچھلے تین چار سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہی سہلاب آ جاتے ہیں اور اس بار تو الحمدللہ صورتحال قدر بہتر ہے اگر اس کے مہینے میں ورنہ پچھلے تین چار سالوں سے مستقل طور پر سہلاب کی صورتحال رہتی تھی تو وہ علاقے جہاں پر پچھلے سال سہلاب تھا وہ آج تک دوبارہ سے اسٹیبل نہیں ہو پائے جو بالا کورٹ میں زلزلہ دوہزار پانچ میں آیا تھا پھر اس کے بعد دوہزار بارہ میں تو وہ علاقے آج تک اسٹیبل نہیں ہو پائے اس نہش پر نہیں پہنچ پائے جہاں پر وہ دوہزار پانچ میں تھے بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو گئے خاندان تباہ ہو گئے گھر کا ایک کفیل تھا وہ دنیا سے چلا گیا بچے چھوٹے تھے اب اس کو کوئی دس بارہ سال گزر چکے ہیں تو وہ بچے بھی دس بارہ سال کے ہی ہو پائے ہیں تو اسٹیل دیرئیز ای لارڈ آف چیلنجز تو اس کے لیے ہمیں ستباب کرنا ہے اس کا انتظام کرنا ہے اساس فانڈیشن مستقل آواز لگا رہا ہے آپ ہماری آواز کا حصہ بھی بن جائیے جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاری آپ وہ آواز پہنچا دیجئے خاص کر میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا جو یو ایسے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یو ایسے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں اور یورپ کے دیگر ممالک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں سے خصوصی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ہموطن آپ کی امداد کے سب سے زیادہ منتظر ہیں اور میں جانتا بھی ہوں کہ سب سے زیادہ ریمٹین سے سب سے زیادہ چیارٹی جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب ہی سے کی جاتی ہے یقیناً وہ رہتے تو وہاں ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں تو یہ بھی بڑا خوش آئند ہے جو اسلام کا ایک فلسفہ ہے ملت کا ایک تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ تمام مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہے تو اس تصور کو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اس کے مزداق جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں اور وہاں سے ڈونیشنز ہمیں بھیجتے ہیں اور ہر بار ہمیں آسرا اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا ہوتا ہے تو میں ان سے خصوصی طور پر یہ اپیل کروں گا کہ آپ کی جانب سے بھی یہ جو دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں اس کے حوالے سے آپ کا جس میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ اس میں احساس فانڈیشنز تعاون کیجئے تفصیلات ہمارے سکین پر موجود ہیں اکاؤنٹ نمبرز بھی اور دیگر تفصیلات بھی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں سید حسان اللہ حسینی موجود ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام پڑھ رہا ہے تا سلسل کے ساتھ ہم ان سے مزایش کریں گے کہ بارگاہ حسانت میں حدیعہ نات ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹے ان کی چوکھٹے چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجدہ ہے دربڑا ہو دربڑا ہو دربڑا ہو تو سنوالی بھی کھڑا سنجدہ ہے دربڑا ہو تو سنوالی بھی کھڑا سنجدہ ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ سرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ سرور ایسا آقا ہو تو آقا ایسی نصبت ہے ایسی نصبت ایسی نصبت ایسی نصبت تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے مولا شاہ پر سے خدا جانے سخی مہادی تک مولا شاہ پر سے خدا جانے سخی مہادی تک گلشن زہارہ کا ہر پھول کھیلا سجدہ ہے گلشن زہارہ کا ہر پھول کھیلا سجدہ ہے در بڑا ہو سروری دی کے موسلے کو خدا جانتا ہے سروری دی کے موسلے کو خدا جانتا ہے آگے اصحاب کے سیدھی کے کھڑا سجدہ ہے اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہلِ محبت سرور